السلام علیکم اور برینڈ نیو اپیسوڈ کیسے ہیں بھئی آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت اچھے سے خیر رکھ رہوں گے کافی عرصے سے ویلوگ نہ بنانے کی ریزن یہ تھی کہ جو میرا موبائل جس سے میں ویلوگ بنایا کرتا تھا وہ جو ہے خراب ہو گیا یا ڈیڈ ہو گیا جسے آپ کہلیں اور ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ میں آئی فون سے ویڈیو بناتا تھا تو اس کی جو بیٹری لائف تھی وہ کم ہوتی جاری تھی کافی عرصے سے ایشو چلا تھا جب سے میں آسٹریلیا آیا تھا تو پھر میں نے کہا پاکستان میں تو آئی فون سٹور کا اتنا مجھے نالیج نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہاں تھا نہیں تھا لیکن یہاں جہاں ایڈلیٹ کے اندر جو ہے آئی فون سٹور ہے تو میں نے ڈیسائیڈ کیا وہاں پہ اپنے فون کو میں لے کے چلا جاتا ہوں بہرحال میں وہاں پہ اپنے آئی فون کو جب لے کے گیا ہوں تو انہوں نے کافی زیادہ انہوں نے کہا اس کی بیٹری ریپلیس ہوگی اور جو ہے اس کی سکرین بھی ٹوڑ گئی تھی تو انہوں نے کہا پہلے جب کیونکہ بیٹری چینج ہوگی تو اس سے پہلے آپ کو سکرین چینج کرانی پڑے گی تو وہ خیر ٹھیک تھا خرچہ تھا اس کے بعد میں نے پھر وہاں سے تو ارادہ کینسل کیا اور انہوں نے کہا آئی فون والوں نے جو ٹیکنیشن تھے انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کا سیبن پلس ہے اور اتنا خرچہ کرنے سے اچھا ہے کہ آپ دوسری موبائل کے اوپر سویچ ہو جائے آئی فون کا یعنی نیا موڈل لے لیں میں نے کہا دل میں کہا میں نے کہا کہ وہ تو کافی خرچہ تھا بہرحال پھر ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ایک چینیز سٹور ہے وہاں پہ بھی ریپیئر کرتے تھے موبائل تو میں نے کہا کہ وہاں پہ جا کے دیکھا جائے اچھا گوگل کے اوپر یہاں سب سے مزے کی چیز ہے اس کے ریویوز جب میں نے دیکھے تو بہت اچھے تھے ریٹنگ بھی 4.7 کے قریب تھی تو میں اپنا موبائل لے کے جب وہاں پہ پہنچا تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی بہت ہی سمجھے کہ ایک طرح سے فری میں ہو رہا تھا ایس کمپیور ٹو آئی فون جو سٹور تھا ایپل سٹور تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے میرا موبائل آپ چینج کر دو تو بیچ میں پھر یہ ہوا کہ اس نے میری موبائل لے لیا مجھ سے اور مجھے ایک دن بعد کا ٹائم دیا کہ آپ آ کے پک کر لیے گا جب ایک دن بعد میں گیا ہوں اور موبائل لے کے آئے ہوں تو مجھے وہیں ڈاؤٹ ہو گیا تھا کیونکہ وہ ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ کے اوپر اس کی بیٹری تھی اسکرین ریپلیس کر چکا تھا وہ اور اسکرین کا اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ کیونکہ یہ اوریجنل اسکرین نہیں ہے تو تھوڑی سی لائٹ جانے ڈیم ہو گی لیکن وہی پہ مجھے یہ ڈاؤٹ ہوا تھا جو میرا اوریجنل کیمرہ تھا نا اس کا ریزلٹ بالکل ہی چینج تھا سکرین اگر چینج ہوئی ہے یا وہ اگر ایک نمبر کی سکرین نہیں ہے یا اوریجنل سکرین نہیں ہے تو اس کے کیمرے کا ریزلٹ تو ویسے ہی ہونا چاہیے ہاں تھوڑی بریٹنس کم ہونی چاہیے بہرحال پھر اس کے بعد میں اپنا موبائل لے آیا لیکن میں نے اس کو رات میں فل چارج کیا ہے صبح اٹھ کے میں نے دیکھا تو وہ میں خیال میں ٹین پرسنٹ کے اوپر تھا تو پھر میں نے کہا یہ تو میرے ساتھ ہاتھ ہوا ہے ایک طرح سے اس کے پاس میں دوبارہ گیا دوبارہ اس نے مجھے یہ کہا کیونکہ ابھی چھ مہینے کی وارنٹی ہے میں آپ کو دوبارہ بیٹری ریپلیس کر دیتا ہوں سیم کیس یہ ہی ہوا پھر میں لے کے آ گیا اور پھر اس کے بعد جس نے بیک اپ نہیں دیا مجھے دو تین گھنٹے سے زیادہ اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ آئی فون جو ایپل سٹور تھا وہاں سے اپوائنمنٹ لیا میں اپنا موبائل لے کے گیا تو وہاں جا کے مجھے پتہ لگا کہ اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے موبائل کا کیمرہ بھی نہیں ہے اوریجنل اور جو اس نے بیٹری چینج کیا وہ بورٹ کے اوپر لیگ ہو رہی تھی اس میں کوئی لیکوڈ ہوتا ہوگا ای ڈونٹ نو دا ٹیکنیلٹی سے تو اس کو کنکلوڈ اس طرح سے کریں گے کہ موبائل ڈیڈ ہو گیا اب یہ جو موبائل ہے جس سے میں بنا رہا ہوں یہ میں نے کسی سے ارینج کیا ہے تو اور رات میں بنانے کا ریزن بھی یہی تھا کہ جو ہے بس اس کو میں آج ہی تقریبا کہ لیں تو لیا تھا میں نے تو میں نے کہا آج زرہ سی اپ ڈیٹ ڈالتا ہے انشاءاللہ میں اس کو فون کو ارینج کروں گا کسی نہ کسی طرح سے اور بیک ٹو بیک ویلوگز آتے رہیں گے تو یہ جو ساری ڈارکنس ہے اور اس میں ویڈیو آواز کا بھی مجھے اتنی شورٹی نہیں ہے کہ کس طرح کی ہوگی تو اس کے لیے سوری اور انشاءاللہ پھر آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اچھے اچھے اپ ڈیٹس اور بہت ساری اپ ڈیٹس بھی جب ہو گئی اچھے اچھے اپ ڈیٹس کے ساتھ اور بہت زیادہ انفرمیشن بھی کہلیں اور کسی بہت پیارے سے وینیو کے اوپر تو جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ